ہر خبر میں ہندوستان سوالہ زلوں کے انسٹھ ویدھان سبا سیٹوں پر ہونے والے چناب کو لے کر کے کس طریقے سے سماجوادی پارٹی ہو یا بی جے پی ہو دونوں میں رسہ کسے اس وقت لگی ہوئی ہے اور خاص کر کے اکھلیش یادہو کے ان 36 ایسی ویدھان سبا سیٹوں پر نظر ہے جو یہاں کسان خاص کر کے آلو کا جو اوپج کسان کرتا ہے ان کا دب دبا وہاں پر ہے اور اکھلیش یادہو یہ دم بھر رہے ہیں کہ یہ سیٹیں اس بار بی جے پی کے ہاتھ سے جانے والی ہیں کیونکہ آلو کے جو کسان ہیں وہ خاصے ناراض لیکن دوسری طرف امیر شاہ نے کیسے اعلان کر دیا کہ آنے والے پانچ سالوں تک کسانوں کو جو بجلی ہے وہ فری دی جائے گی فری پالٹکس بھی کھلی جاری ہے ہر پارٹی کے طرف سے اور اسی کڑی میں یہ امیر شاہ کا ایک نیا دعو ان کسانوں کے لیے کیونکہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کو لگتا ہے کسان شاہد ناراض ہیں اور یہ سیٹیں چھتیس بہت زیادہ ہیں دوسری بڑی خبر دیکھئے کہ ایک طرف اب محض کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں مطدان ہونے کے لیکن مطدان سے ٹھیک پہلے کیا سماجبادی پارٹی بی جے پی تمام پارٹیوں کی کیا کچھ تیاری ہے کیا کیسے رات و رات لوگوں کے ذہن میں اترے اور سیدھے جب لوگ پولنگ مدھوں کا رخ کرے تو بوٹ ان کے خاتے میں گرے تو اس کی کیا تیاریاں کیے گئی ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تیسری خبر آپ جان لیجے دیکھیں دوہزار سترہ میں ایک لہر چلی تھی جس میں سماجبادی پارٹی کے گھڑ میں بھی سماجبادی پارٹی کا جو کنبا تھا وہ ڈہتا نظر آیا تھا بہت زیادہ کچھ خاص اثر ہوا نہیں تھا اچھا جس 69 و دانسوا سیٹوں پر بوٹنگ ہونے جاری ہے کل ان میں سے 49 سیٹیں تب بی جے پی کو چلی گئی تھی اور سماجبادی پارٹی کی جو پکڑ ہے وہ ڈھیلی ہو گئی تھی تو اب اس بار بی جے پی اسی جگت میں لگی ہے کہ یہ سیٹیں کامیاب رہے 2017 والا ہی جو نتیجہ ہے وہ 2022 میں بھی دیکھنے کو ملے چوتھی بڑی کبر دیکھیں تین چرن کے رن کی تیاری تو پوری ہو چکی چنانوی شور کلی تھم گیا تھا لیکن اب چوتھے چرن میں خاص کر کے اترپردیش کی رازدھانی لکناؤں میں ووٹنگ ہونا ہے اس کو لے کر کے کس طریقے سے چاہے بی جے پی ہو یا پھر اخلیش شیادو کی طرف سے یوں کہ عادتنات کی طرف سے اب کماند سنبھال لیا گیا ہے اور زور شور سے پرچار کیا جا رہا ہے جرنطہ کے بیچ میں اپنے باتوں کو کس طریقے سے پہنچا رہے ہیں یہ چار بڑی خبریں میرا راج میرا دیش کی لیکن سب سے پہلے اس وقت کی جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں دیکھیں کل ہونے والی ووٹنگ سے ٹھیک پہلے کرحل میں بھی میز کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں کرحل سے پہلی بار سماجوادی پارٹی کے ادھاکش آخلیش شیادو ویدان صبح کا چناو لڑ رہے ہیں چناوی میدان میں ہیں ان کے لیے یہ ناک کی لڑائی بنی ہوئی ہے اور اسی کرحل میں کیونکہ وہ کرحل بھی جو علاقہ جو زلہ ہے وہ سماجوادی پارٹی کا گھڑے بی جے پی دوزار سترہ میں کچھ خاص اثر نہیں کر پائی تھی لیکن ان کے خلاف اس بار کون ہے منتری کیندرے منتری کو اتار دیا گیا اور اس پی سنگھ بگھیل وہ ہیں ان کے خلاف اس بار تو اس بار کیا اکھلیش شیادو اکھلیش شیادو اپنی سیٹ بچا پائیں گے یہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے دیکھیں یہ بڑی خبر ہے دیکھیں آپ کرحل سمیت 69 ویدان صبح کے لیے جو ووٹنگ ہوگی ان میں سے ابھی تک 49 سیٹوں پر بیجے پی کی پکڑ تھی دوزار سترہ میں لیکن 36 ایسی سیٹیں ہیں جس کو لے کر کے اکھلیش شیادو آشراس نظر آ رہے ہیں کہ اس بار وہ سیٹ اکھلیش شیادو یعنی کی سماجبادی پارٹی کے خاتے میں آنے والی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ مطدان سے چند گھنٹے پہلے کہ اس طریقے سے ایک بار پھر سے سیاسی دہار بارے گئی امام پارٹیوں کے طرف سے کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہیں اس رپورٹ کو دیکھئی آپ بولی رہا یو پی اب کی ارپ پری رام بدلنے والا ہے اور بٹن دبا دو سائیکل کا سلطان بدلنے والا ہے جائے سری رام جائے سری رام یادو لینڈ ورسیج بندیل خند بی جے پی ایس پی میں آر پار انسٹھ سیٹوں پر پلٹے گی باجی آدھی رات میں ووٹر کھیلا پچھلے سات دنوں سے یو پی ویدھان سوا چناؤ کے تیسرے چنانل کے لیے سمجھوادی پارٹی اور بی جے پی نے ایڑی چوٹی کا جور لگا دیا ہے سولہ جلوں کی انسٹھ ویدھان سوا سیٹوں پر بی جے پی نے اکھلیش یادو کے خلاب جم کر پرچار کیا ہے وہیں تیسرے چنانل میں جیتنے کی جبردست امید لگائے بیٹھے اکھلیش یادو نے اپنے پتا ملائم سنگھ یادو اور چچا شیوپال کے ساتھ یادو لینڈ میں سمجھوادی کلے کو اور مجبوط بنانے کے لیے کوئی کور کسر نہیں چھوڑی ہے یادو بہول لے والا تیسرا چنانل بی جے پی کے لیے بہت بڑی چنانل بن چکا ہے کیونکہ تیسرے چنانل میں کرہل سے اکھلیش یادو چنانل لڑ رہے ہیں اور یوگی سرکار کو ہرانے کا خلا دعویٰ کر رہے ہیں کارکرٹا نیتا پہلے چنانل کے بعد ہی تھنڈے ہو چکے ہیں دوسرے میں سن ہو گئے تھے اور اس بار سننے ہو جائیں گے جب بوٹ پڑے گا کوئی بوکھلائے ہیں پریسان ہیں آسمان سے ٹپکے اور خجور میں اٹکے والی استقیون کی ہو گئی ہے کل جن جلوں میں مددان ہوگا ان میں ہاتھ رس فیروز آباد ایٹا کاسگنج مینپوری فروخ آباد کننوج اٹاوہ اور ایہ کانپور دہاد کانپور نگر جالون جھاسی لالتپور ہمیرپور اور مہوبہ شامل ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں یادہ ووٹرز کی سنکھیا کافی جالا ہے اور یہ شروع سے ہی سماجوادی پارٹی کا گڑ رہا ہے لیکن پچھلی بار بی جے پی نے یہاں اچھا پردرشن کیا تھا دو ہزار سترہ کے چناؤں میں بی جے پی نے 69 میں سے 49 سیٹیں جیتی تھی جبکہ سپا 9 سیٹوں پر سمٹ گئی تھی کانگریس کو ایک سیٹ ملی تھی اور بہجن سماجوادی پارٹی کو ایک بھی سیٹ نصیب نہیں ہو پائی بی جے پی نے تیسرے چڑھوں میں یادہ ووٹ بینک کو تولنے کے لیے گیس سلنڈر اور فری بجلی کا بہت بڑا دعو کھیلا ہے ایسا لگتا ہے جیسے مدان سے ٹھیک پہلے بی جے پی نے ماسٹر سٹرہ کھلا ہو میں آپ سبھی کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر سے کمل پھول کی سرکار بنا دیجئے دیوالی اور ہولی پر ایک ایک گیس کا سلنڈر بھاکپا سرکار فری اپ کور دینے لانگو ان سے بڑیہ جھونٹ کوئی نہیں بول سکتا جو بھارتی جنت پارٹی کے لوگ جھونٹ بولتے ہیں ان کے چھوٹے نیتا چھوٹا جھونٹ بول لے ہیں بڑے نیتا بڑا جھونٹ بول لے ہیں اور جو سب سے بڑے نیتا ہیں وہ سب سے بڑا جھونٹ بول لے ہیں تیسرے چنل میں چھے سو ستائیس امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا اب دیکھنا ہوگا کہ تیسرے چنل سے ٹھیک پہلے جس طرح سے اخلیش یادہ ملائم سنگھ یادہوں کو لے کر چناوی میدان میں اترے کیا اس کا فائدہ اخلیش کو ہوگا یا پھر بی جے پی نے جس طرح سے مددان سے ٹھیک پہلے گیس سلنڈر کھولی دیپاولی پر دینے کا وعدہ کیا ہے اور کسانوں کو پانچ سال تک فری بیجلی کا وعدہ کیا ہے کیا اس کا فائدہ بی جے پی کو ملے گا بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو دیکھئے کل جو 69 وعدہ سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے 2017 میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 69 میں سے 49 بی جے پی لے کر چلی گئی تھی 9 سماجوادی پارٹی کے خاتے میں کانگریس سیکھ اور بھوجن سماج پارٹی کا خیر خاتہ بھی نہیں کھلا تھا لیکن اکلیش یادہ آلو بیلٹ کیونکہ کل چناؤ ہے تو کسان کیا بی جے پی سے واقعی ناراض ہے اکلیش یادہ یادہ کر رہے ہیں اور بڑے آشوست 36 سیٹوں کو لے کر نظر آ رہے ہیں جہاں پر ان آلو کسانوں کا جو آلو جاتے ہیں لیکن امیش شاہ کے سہلان کے بعد 5 سال کسانوں کو ہم بجلی فری میں دیں گے کیا سمی کرن بدل جائیں گے اکلیش یادہ کی جو امیش نیش 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 رہی جائے گی روپورٹ دیکھ لیجی آپ روپورٹ چھتیس سیٹوں پر آلو بھاری تیسرے چرن میں آر پار آلو اور آتن کا چکر تیسرے چرن میں فسے اخلیش یو پی ویدھان سبہ چناؤ کے پہلے اور دوسرے چرن میں جس طرح سے بمپر ووٹنگ ہوئی اس سے اخلیش یادہ گد گد ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ مسلم ووٹرز کے دم پر وہ 113 میں سے 100 سیٹ جیت چکے ہیں وہ بی جی پی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ شروع کے دو چرن میں 100 سیٹ جیت چکی ہے لیکن اب تیسرے چرن میں 11 باہلے سیٹ کے دم پر اخلیش کو لگ رہا ہے کہ ان سٹ سیٹ پر وہ بی جی پی کو بری طرح پشار دیں گے جب کی بی جی پی دعویٰ کر رہی ہے کی پچھلی بار کی طرح بی جی پی اس سیٹوں میں سے چھتیس سیٹوں پر آلو بی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پارٹی کا دب دب آلو بی پر ہوگا وہی بی جیتا بنے گا سبھی کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر سے کمل پھول کی سرکار بنا دیجئے دیوالی اور ہولی پر ایک ایک گیس کا سیلنڈر بھاک سرکار اکھلیش شادہ کو لگتا ہے کہ کسان بی جی پی سے ناراج ہیں اور اس لیے آلو بہول علاقے 36 سیٹوں پر کسان پری بجلی دیں گے یعنی مددان سے ٹھیک پہلے بی جی پی نے آلو اور آتنگ کو اخلیش یادوں کے خلاف استعمال کر لیا ہے سماجواتی پارٹی کے راستی دکھ سماجواتی پارٹی کو بھوٹ بھٹ 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 تو دیکھ این علاقوں کو لے کر اکھلیش یادوں آشوست ہے کہ بابا کی سرکار جانے والی ہے 2022 میں بی جی پی نہیں آئے گی لیکن کرحل جو ہوت سیٹ بنی ہوئی ہے اکھلیش یادوں سنگھ بنگیل بی جی پی کی طرف سے امیدوار پرچی اس بار چناوی میدان میں دوسری طرف اکھلیش یادوں کرحل میں بی جی پی کہہ بھی رہی ہے کرحل سے اگر سفہ کو صاف کر دیا تو پورے اتر پردیش سے صاف ہو جائے اور بٹن دبا دو سائیکل کا سلطان بدھلنے والا ہے کرحل میں ببوہ کی راہ آسان یا بگھیل بگاڑیں گے ببوہ کا کھیل کرحل میں یوپی سرکار پر فیصلہ یوپی بیدھان سبا چناؤ کے تیسرے راؤنڈ میں سولہ جلوں کی 69 سیٹوں پر کل یعنی 20 فروری کو ووٹنگ ہونی ہے لیکن اس راؤنڈ میں سب سے بڑی لڑائی کرحل کی ہے سماج وادی پارٹی کے مخیہ اخلیش یاد کرحل سے چناؤ لڑ رہے ہیں تو بی جے پی کی اور سے اخلیش کے خلاف ملائم کے سیاسی چیلے سپی سنگ بگھیل میدان میں ہیں کرحل سیٹ لال سینہ کے لیے نہ سرپ ناک کی لڑائی بلکہ اس سیٹ سے تیہ ہوگا کہ یو پی میں کس کی سرکار بنے گی اس لیے بی جے پی نے اخلیش کو گھر میں گھیر نے کے لیے ایسا مورچہ کھولا کہ بابوہ کو اپنے پتا ملائم کو میدان میں اتار نہ پڑا تو ادھر بی جے پی اخلیش کو کرحل میں ہرانے کا دعویٰ اسی لئے سمبند بنانے کرحل میں آیا ہے کرحل یہ ہے اتنا زیادہ جنتہ نے محول پیدا کر دیا ہے کہ سیٹ پر نڈائے بھونکہ میں ایک لاکھ چوالیس ہزار یاد ہیں جب کی گھر بھگیل دلت شاک ٹھاکور برام مڑکی بھی اچھی خاصی آبادی ہے جو باجی پلٹ سکتے ہیں ایسے میں کرحل میں اخلیش باجی ماریں گے یا پھر ایسپی سنگھ بگھیل ببوہ کا کھیل بگاڑ رہیں گے اس کا فیصلہ 20 فروری کو ووٹنگ کے بعد ہو جائے گا بیو ریپورٹ زی میڈیا بلین سنگھ یاد اخلیش یاد اگر اگر خبر مل رہی ہے وہ آپ کو بتا دیں اہم خبر اس وقت کی یوگی اور اخلیش میں کوئی فرق نہیں یاسود الدین اویسی نے کہا ہے اویسی کا بڑا بیان مسلموں کو فوٹبال سمجھتے دونوں بی جی پی اور سماج وادی پاچی دونوں کے اوپر ایک ساتھ پر پردان منشی موڈی کو مسلم بہنوں سے ہمدردی نہیں ہے ہمدردی ہوتی تو ہجاب پہننے دیتے ہجاب کا مددہ اویسی نے ایک بار اٹھایا ہے فتے پور پہنچے تھے اصد الدین اویسی جہاں انہوں نے یوگی ہو تو کبھی بس پاک اور کب تک ان کے پیروں کا فٹوال بنوگے اکیلیش اور یوگی جتینات میں کوئی فرق نہیں ہے یہ دونوں رام اور شام کی جوڑی ہے اور پدان منطری سے ہم کہنا چاہیں گے مسلم محلہ سے آپ کو کوئی محبت نہیں آپ ڈراما باز ہیں آپ ایکٹنگ کرتے اگر آپ کو محبت ہے تو کرنا ٹکا کہ ان بچوں کو اپنے گھر کو بلائیے ہاتھ سے چاہ بنا کر پلائیے اور کہیے بیٹا پڑو ہجاب نقاف پہن کر تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسرے چرنہ کا مددان کل ہے سولہ جلوں کی 69 سیٹوں پر جہاں بی جے پی جادہ سے جادہ سیٹوں کو جیتنے کے لیے سماجوادی پارٹی اخلاف ہر دعو کھیل رہی ہے تو وہیں اخلیش یادو ووٹرز کے بیچ یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلے اور دوسرے چرنہ میں وہ سو سیٹے جیت چکے ہیں اور تیسرے چوتھے چرنہ میں سو اور سیٹے جیتنے جا رہے ہیں جبکہ سی ایم یوگی جیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو اپنے پتا اور چاچا کا نہ ہوا وہ یوپی کی جنتہ کا کیسے ہوگا دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہار ستا رہی ہے اسی لیے پوری طاقت لگا رہے ہیں پہلے چرنہ دوسرے چرنہ میں جس طریقے سے گڑھ وندر نے ستک لگایا ہے تیسرے چوتھے چرنہ کے بعد بھی ایک اور ستک لگ جائے گا یعنی وہ اپنے چاچا کو پرسی نہیں دیتے ہیں سوپال کو لیکن آتنگبادیوں کو اپنے سر میں ڈھونے کا کام کرتے ہیں جس سے پردیس کی نردوس جنتہ کے جیون کے ساتھ کھلواڑ کر سکے اور یہ سمانجواڑی پارٹی کے لوگ بولتے ہیں بی جے پی کو آرانا ہے ہم کو اور تو ان کو اور چاہیے مگر راج اپنے پریبار کا چاہیے کل تیسرے چرنہ کا مددان یادہ باہلے سیٹوں پر ہوگا اور اسی کو لے کر بی جے پی یا پھر او ایسی ہر کوئی یہی دعو کھیل رہا ہے کہ سمانجواڑی صرف ایک پاریوارک پارٹی ہے جو یو پی کے ہٹ میں نہیں ہے جبکہ او ایسی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اخلیش کو مسلم کا ووٹ چاہیے مسلم نیتا نہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور آج رات آٹ بجے ہمارے شو وندے ماترم میں دیکھئے کاس گن سے کیا ہے چناوی خبر ہر روز ہم آپ کو دکھاتے ہیں دراصل سب سے زیادہ چناوی خبریں سب سے زیادہ کلیارٹی کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں ہم ڈس ٹی وی ایچ ڈی باکس سے صرف زی ہندوستان پر فلحال میرا راج میرا دیش میں وقت ایک چھوڑے سے بریک کا ہے لیکن بریک کے اس پار آپ دیکھئے آج میں نے جو دیکھا کیونکہ پوری ٹیم گراؤنڈ پر موجود ہے کل تیسرے چرن کا چناو کیا کچھ خاص ایک چھوڑا سب ریک لوٹیں گے فوراں بنے رہیے زی ہندوستان کے ساتھ